اچھا دوستو اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے لیے کافی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ موویز اپلوڈ کر کے یوٹیوب چینل سے کیسے پیسے کما سکتے ہو لیکن وہ سارا میتھر جتنا بھی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب پرانا میتھر تھا دوزار اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تہیس چوبیس تک کا لیکن دوستو وہ میتھر آج کے ٹائم میں یوٹیوب کے اوپر کام نہیں کرتا ہے اب آ کے اور پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے کچھ کنڈیشنز میں تو کام بھی کرتا ہے جو کی ایم سین سے لیٹیڈ اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کام کرتے ہو مطلب ملٹی چینل نیٹرک سے اگر اپنے یوٹیوب چینل کو آپ کنیک کر لیتے ہو ایم سین کو جوئن کر لیتے ہو اس کے بعد میں آپ یوٹی دیو میں آج آپ کو بلکل یونیک بلکل ڈیفرینٹ اور بلکل الگ یعنی بلکل بلکل نیا ایک ایسا میتھر بتانے والا ہوں جس کی مدد سے سب سے پہلے آپ دو اسٹیپ سن لیجئے کیا یہاں پر آپ کیا کمپلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتھر جو آپ لوگوں کے لیے ویری انپورٹنٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ہی آپ لے لیجئے ایک ہزار سبسکرائبرز یہ دونوں جو بھی آپ کے کرائ کرائیٹریہ ہیں اس ایک میتھر سے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں خالی کرائیٹریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہ کرائیٹریہ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پیسے کی برسات ہوتی رہے گی نہیں دوستو آپ کو اس کے بعد میں صحیح اور لیگل محنت کرنی پڑے گی کس طریقے سے آپ کو پیسہ کمانا ہے وہ دوسرا جو میتھر ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کنٹی نیوزلی اپنے یوٹیوب چینل سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں موویز وغیرہ کو ا پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ کیسے آپ جو موویز وغیرہ ہوتی ہیں سونگ وغیرہ ہوتے ہیں یعنی جو ایسے کونٹینٹ ہوتے ہیں ان سے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں سونگ کے بارے میں میں اگلی یا کسی اور ویڈیو کے اندر بات کروں گا لیکن اس ویڈیو میں میں پروپرلی آپ کو موویز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو فلمیں ہوتی ہیں بولی وڈ کی یعنی آپ ان کو اگر اپنے پاس میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہو اور ایک بار ان کو دیکھ لیتے ہو تو پھر وہ آپ کے یہاں سے بیکھار ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی ویب سائٹوں پر اتنی ساری فلمیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ آج کے ٹائم میں وہاں پر کر کیا رہی ہیں کیوں نہ ہم ان کا استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کو اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھا کر ان سے پیسہ کما جا سکے تو اب میں آپ کو یہاں پر پریکٹیکل بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کو ہر ایک ویڈیو کے اندر زیادہ در پریکٹیکل کے لیے ہی بتاتا ہوں مطلب میری ویڈیو میں زیادہ در پریکٹیکل آپ کو ملے گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے لیپٹوپ کی سکرین پر لے کر چلتا ہوں کہ آپ کو پورا کاری کرنا کیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں ایک ٹوٹوریل تیار کروں گا اور باقی کے جو ٹوٹوریلز ہوں گے ان کو میں نیکسٹ پائی نیکسٹ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں گا تو سب سے پہلے آپ کو اسٹے ون پر کام کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم مووی کو یہاں پر ایڈٹ کریں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے کسی یوٹیوب چینل کے ا اوپر یعنی آپ کے جیسے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک پروسس یہاں پر آپ یہ سن لیجئے کہ اگر آپ کے پاس میں لیپٹوپ ہے تو بہت آسان ہے اور کمپیوٹر ہے تو تب بھی اتنا یہ آسان ہے لیکن اگر آپ کے پاس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے پاس سمارٹ فون تو ہو گئی یعنی سمارٹ فون کی مدد سے بھی آپ یہ کام بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں زیادہ تر میں آپ کو بتا دوں جو اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں ڈیٹنگ کے ل نہیں کیا جاتا اب سب کے اپنے اپنی پسند ہے دوستو لیکن پاور ڈائریکٹر کی مدد سے بھی آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں خیر ہو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے فون کے اندر ایڈیٹر آپ کون سا اپلیکیشن کے تھرو کے حساب سے یوز کرو گے تو وہ آپ کی اپنی چوئیس ہوگی تو یہ کام کل ملا کر آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی فون سے کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیوائز سے کر سکتے ہیں اور لیپٹوپ کمپیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو چلی یہاں پ ہم پہلے سمجھتے ہیں کمپیٹر یعنی ایک لیپٹوپ کی مدد سے یہ کام آپ کیسے کریں گے اور بلکل سیم وہی طریقہ آپ کو آپ کے موبائل کی اپلیکیشن میں اپلائی کرنا ہے تو چلی میرے لیپٹوپ کی سکرین پر چلتے ہیں پورا پروسس سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کام کو ہم انجام دینے والے ہیں تو اب میں ہاں پر اپنی ویڈیو کا یعنی اس ویڈیو کے لیے ایک سکرین ریکوڈنگ کا استعمال کرنا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو سکرین ریکوڈ ایک ہی یہ یوٹیوب چینل ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پر ایک ایکٹیو سٹرائک لگی ہے دوستو میں آپ کو ریسنٹلی دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے آج پندرہ جولائی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ جولائی دوہزار چوبیس ایک سٹرائک میں کھا کر بیٹھا ہوں یہاں پر نبی دن کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ سٹرائک کا بھی آپ کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پر ا ایسا نہیں ہے آپ کھالی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو کام بھی کرنا ہوگا یوٹیوب چینل کے اچھے طریقے سے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیجیے ایکزامپل سے یہ آپ کا چینل ہے یہ آپ جیسے کا کسی کا بھی اس طرح کوئی چینل ہے تو یہاں پر مان لو میں نے کچھ ویڈیو اپنے ہی ڈال رکھی ہیں جس میں میں نے ہی خود اپنے ٹوٹوریلز بنائے ہیں اور اپنے اپنی خود کی ویڈیو میں نے کل ملا اپلوڈ کر رکھی ہیں کسی کا یہاں پر ریوز کونٹینٹ نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ کو مووی کا استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ کرنا ہے دوستو میں اسے بیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے میرے لیپ ٹوپ میں تو وندر شیئر فلم ہو رہا ہے آپ کے لیپ ٹوپ میں بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس کو خریج سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کے پاس میں فون ہے تو ایڈیڈنگ کے ل نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یعنی فرمورہ وندر شیئر کو تو یہاں پر اس کو ایسے سمجھتے ہیں چلی پہلے بیک کرتے ہیں اور ایک مووی کو اٹھا کر لاتے ہیں کہ اسے یہاں سے ٹھیک ہے میں نے کچھ موویز یہاں پر اپنے لیکٹوپ کے اندر سیو کر رکھی ہیں تیرا مووی میرے پاس میں ہیں تو ان میں اسے میں لاسٹ والی ایک مووی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک مووی آیا پر لکیر دوہزار چار کی آپ نوٹیس رکھنا اس چیز کو دھیان ر پر کام کے میں لے لکھنا کہ میں کونسی مووی کا نام بتا رہا ہوں نام انپورٹنٹ نہیں ہے لیکن سن کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دوہزار چار کی ہو یعنی اب سے بیس سال پہلے کی مووی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ف trabal ہے مین فوکس کرنا ہے کہ میں آپ کو بول کہا رہا ہوں سن دو ہزار چار کی یعنی اب سے بیس سال پہلے کی یہ مووی ہے تو اس کو یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں اپنے سوفیر کے اندر اور سوفیر کے اندر ڈالنے کے بعد کا جو پروسس ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے ایسے نہیں ہے اٹھا سیدھا آپ داریکلی اٹھاؤ ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو اپلوڈ کر دو چینل کے اوپر یہ کام دوستو آپ کو نہیں کرنا ہے تو اب یہ یہاں پر یہ جو مووی ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اب ڈائریکلی زیادہ جنجٹس میں جاتے ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں آپ اس کو ٹائم لائن میں ڈال لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو ٹائم لائن میں ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس میں بندر سیر فلمورا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الگ الگ جگہوں سے مل جاتا ہے اور آپ کے پاس میں لیپ ٹوپ بھی ہوں گے اور کمپیٹر بغیرہ بھی ہوں گے نہیں ہے تو آپ موبائل سے یہ کام چلا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی فیوریٹ چوئیس ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر یہ جو ٹائم لائن ہے اس جگہ پر جا کر اس مووی کی جو ٹائم لائن ہے وہ چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ کام کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو یہ پوری مووی ہے اپنے اس ٹائم لائن میں آ گئی ہے میں نے اس کو کم کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کروپ کٹ ابھی تک نہیں کیا ہے بٹ میں نے اس کو یہاں سے اس کو تھوڑا سا سٹریج کر کے کم کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب میں ہاں پر کیا کرنے والا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو دھیان سے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے مان لو کوئی مووی ہے اس کو ڈالی ہے اپنے سوفیر اپٹیکیشن کے اندر مطلب موبائل کے اندر یا لیپ ٹوپ کمپیٹر کے اندر تو اس میں ہلکی سے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہلکی سے زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کو زیادہ بڑا جنجٹ والی بات بھی نہیں ہے کتنی بڑی ٹینشن ہو جائے گی اور یہاں پر کوپی رائٹ کا ٹائمنگ بھی یہاں پر میٹر کرتا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا رائٹ کلک کروں گا اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں یہاں پر کر کے آ رہا ہوں میں دھیان آپ کو یہ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو کروپ اینڈ زوم پر کلک کرتا ہوں تو کروپ اینڈ زوم پر کلک کرنے کے بعد میں یہ اس طرح کا انٹرفیس ہمیں سامنے آیا ہے تو یہاں پر میں ایس کو سیٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پر 4x3 بھی میں اس کو سیٹ کر سکتا ہوں جو کی شوٹ کا ریشو یہاں پر ہوتا ہے اس کو مجھے نہیں لینا ہے تو یہاں پر 16x9 پر مجھے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب 16x9 پر کلک کر کے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلی میں اس کو ایک بار ریسیٹ کرتا ہوں اور آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں یہاں پر اگزامپل سے جیسے یہ ایک سین ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یہاں مینوالی رکھتے ہیں تو وہ ہی یہاں پر مطلب کوئی سیٹنگ نہیں ہوگی کوئی چینجنگ نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے اس کو کوئی چینجنگ کرنی ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے پہلا آپ کو دھیان دینا ہے یہ جو مووی ہے وہ سینے میں سکوپ ہے سینے میں سکوپ سینے میں سکوپ شاید آپ نہیں سمجھتے ہوں گے آج کے جمانے میں لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے کافی ٹائم پہلے سنا ہے سینے میں سکوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پٹی آتی ہے نا بلیک کلر کی آپ مووی وغیرہ دیکھتے ہوں گے موبائل کے اندر وہاں پر پٹی زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھوں گی بہت سار ہوگی جو سینے میں ٹک سین ہوتے ہیں وہ پٹی والے ہوتے ہیں نا کی پورا یوٹیوب والا سکرین ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اب اگر ہمیں یہاں پر سینیمیٹک طریقے سے یا کہہ لیجئے سینیما اس کو وائز ہی رکھنا ہے تو یہاں پر اس کو ڈائریکٹلی اوکے کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کٹ وٹ کر کے جیسے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمیں کچھ چینجنگ کرنی ہے یہاں پر سکشٹین بائی نائن پر مجھے اس کو کلک کرنا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پر اگر میں چیک کروں سین کو تو یہاں سے تھوڑا لائٹ سی میں ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اچھے سمجھ میں آ جائے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کورنر اس کا یہاں سے کٹ گیا ہے اور جو سینیما سکوپنگ ہے وہ بھی یہاں سے کٹ چکی ہے ٹھیک ہے بلیک پٹی اوپر سے اوٹومیٹکلی اب بیچ کا جو سکوئر ہے اس نے یہاں سے کروپ کر لیا یعنی کٹ کر لیا اس کو ٹھیک ہے تو اب یہ سائی ڈی بس کی ختم ہو گئی یہ سائی ڈی بس کی ختم ہو گئی اب یہ ڈاریکٹ یوٹیوب والا ہی یہاں پر ریشو آ چکا ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس سے آپ کا یو آرل چینج ہو جائے گا اس ویڈیو کا کیونکہ ہم اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر اگر میں اس کو پلے کروں دیکھئے یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ تھوڑا سا جیسے میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ یوٹیوب والا ہے ٹھیک ہے یہ موی والا ہے سینیماسکوپ والا ہے اس میں ہم نے ایڈٹنگ کی ہے اور یہ شیپ یہاں پر اس کی آ چکی ہے تو اب ہمیں اس کو یوٹیوب والے ریشو میں ہی اپلوڈ کرنا ہے مطلب ایڈٹ کرنا ہے ویڈیو کو تو یہاں پر سیمپل ہی میں اس کو اکے کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سینیماسکوپنگ یہاں سے ہٹکے یہ کالی پٹی نیچے سے یعنی جو بلیک پٹی آ رہی تھی وہ ہٹ چکی ہے کہیں سے بھی میں اس کو چیک کر سکتا ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ مان لو کوئی لوگو آ رہا ہے ان کی موی کا کسی نے اس کو اپلوڈ کر رکھی ہے چینل کے اوپر تو لوگو بھی کر جاتا ہے اور جو سکوئر ہوتا ہے جو جہاں پر کوئی ویڈیو چل رہی ہے وہ یوٹیوب والا سکوپ آ جاتا ہے ایک دل سے ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ضروری بات آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو یہاں سے اس کو ڈاریکٹ لی ایکسپورٹ نہیں کرنا ہے سب سے انپورٹنٹ بات آپ کو ڈاریکٹ لی ایکسپورٹ نہیں کرنا نہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ پر اس میں colour grading کریں گے اس میں cutting کریں گے اس کو ڈریم کریں گے اس کیfleگر وغیرہ 같은데 اس کی noise ووائس & pinch وغیرہ سب چیز چیند کی رہیں ہی نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے کچھ بھی کام آپ کو نہیں کرنا ہے اس کو آپ کو یہاں سے بیک کرنا ہے کیونکہ دوستوں اس کا چیز کو سمجھیں آپ ایک بات کو اگر امیس مووی کو ڈاریکٹ لی یہاں سے رہتے ہیں اور پھر بعد میں چینل کے اوپر ہنڈیٹ پرسنٹ دو سے تین دن کے اندر مطلب دو اٹھالیس گھنٹے کے بعد میں ہی آپ کے چینل پر دو ایشو ہو سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینلن نیا ہے تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد ہی اس ویڈیو کو اگر آپ چینل کے اوپر ڈالتے ہو اٹھالیس گھنٹے کے بعد تو چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا پوری بات سننا چھوڑ کے میں جانا ویڈیو کو انپورٹنٹ بات بتاؤں گا جس مقصد کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں پورا کر کے جاؤں گا نئے چینل پر یہ ویڈیو ڈالو گے یہاں سے ایسے ایڈٹ کر کے یا کٹ کر کے اس ویڈیو کو تو چینل ہی اٹھالیس گھنٹے کے بعد میں اور یدی آپ کے پاس میں پورا چینل ہے کوئی ایک سال دو سال تین سال چار سال مطلب ایک سال پہلا یوٹیوب چینل ہے اور اس کے اوپر دو چار پانچ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں تو اس چینل کے اوپر اگر آپ یہ ویڈیو ڈالتے ہو تو کم سے کم چار دن پڑی رہے گی آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کے بعد میں پھر آپ کا یوٹیوب چینل ترمنیٹ ہو جائے گا بارہ چو یہ سمجھ لو آپ لگ بگ نبی گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے آپ کا چینل ڈلیٹ ہو جائے گا اوپر آنے والا بھی اگر آپ اس کو ڈاریکلی چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہو لیکن آپ کو یہ کام ایسے نہیں کرنا ہے میں آپ کو فتح دیتا ہوں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو اٹھاتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ کلر گریڈنگ وغیرہ چینجنگ وغیرہ ووئیس پینچ وغیرہ اور اس میں ساری سیٹنگز کر کے اس پورے چپٹر کو اس پورے فورمیٹ کو یہ جو میں نے فورمیٹ اس میں ڈالا ہے موگی کا اس کو ایڈیٹنگ کر کے ڈاریکلی اپلوڈ کرتے ہیں چینل کے اوپر تو ایشو جو ہے یہاں سے کریٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ آج کے ٹائم میں ایک چیز سرچ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مووی آئی ہے ابھی کونسی مووی آئی ہے نہیں کوئی ویب سریز لے لو جیسے مرزا پور ہے اور یہ کوئی مووی ہے مال لوگ کے نئی فلم آئی ہے تو اس مووی کو سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو وہاں پر کوئی نہ کوئی فیک انفرمیشن ملتی ہے لیکن وہ مووی نہیں ملتی یوٹیوب پہ بہت سا آدمی ویب سائٹ سے اس کو اٹھا بھی لیتا ہے پھر چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے اس کے بعد میں اس مووی کے اوپر آ جاتا ہے سٹرائک آنا ہے آج کے ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے زیادہ جو بھاری ماترہ میں یعنی کہ ایک دم سٹرونگ لائسنس بنتے ہیں موویز کے بہت زیادہ یعنی سنسر بورڈ جو ان کو لائسنس دیتا ہے موویز کے لیے موویز والوں کو جو مووی بناتے ہیں تو اتنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کا کوپی رائٹ ایک دم سے وہ پکڑ لیتا ہے اگر ان کے کونٹینٹ کو کوئی یوز کرتا ہے تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے نئی کسی مووی پہ یا نئے کسی پروگرام پہ یا نئے جیسے کسی بھی پروگرام پہ دنیا کا کوئی بھی نیو پروگرام ہو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اپنے چینل کے اوپر ڈالیں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو اسٹرائک آئے گا پک آئے گا اور فیفٹی پرسنٹ کیسز میں آپ کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ کا چینل نیا ہے اور اگر پرانا ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل 48 گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو اس پریشانی سے اس پروبلم سے بچنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو ڈیٹیل یہاں پر سمجھا ہی ہے نیو کوئی بھی چیز یعنی نئی کوئی بھی چیز چینل کے اوپر ڈالو گے چاہے ٹی وی کے پروگرام ہو چاہے ویب سریج ہو چاہے کوئی نئی مووی ہو بولیوڈ ہولیوڈ کوئی بھی ہو ہولیوڈ کا تو ویسے بھی بہت بڑا رائٹس رہتا ہے اس کے علاوہ جیسے ڈبلو 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 ڈی کی ویڈیو ہے نہیں ڈال سکتے آپ اکتم سے سٹرائک آئے گا بٹ یہاں پر آپ کو طریقہ سیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو بھلے ہی تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن اس کے اندر میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں نیو کوئی بھی چیز آپ ڈالوڈ کر کے اپلوڈ کروگے چینل پر پروبلم آئے گی آئے گی اور پروبلم کی جو کٹیگری کنڈیشن ہوگی وہ بھی بڑی ہوگی جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو ڈالوگے تو یہاں پر میں نے جو اس مووی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس ایڈیٹر کے اندر ڈالا ہے اس مووی کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے اس مووی کی ایج ہے بیس سال یعنی بیس سال پرانی یہ مووی ہے دو ہزار چار کی اور اب چل رہا ہے دو ہزار چو بیس تو دو ہزار چار میں کیا پنڈیشن تھی دو ہزار چار سے پہلے یعنی دو ہزار دو میں ڈی ویڈی اور سی ڈی کے ڈیسک آتے تھے تو ان کے اندر موویز آتی تھی ہم اپنے گھر پر بھی لاغ دیکھتے تھے تو ان ویڈیوز کو یعنی ان موویز کو اگر ہم اپنے کمپیٹر کی ڈرائیو میں ڈالتے تھے یعنی اس کو کوپی کرتے تھے تو وہ مووی اگر ہم کسی شوشل میڈیا پلیٹ فرم پر اپلوڈ کر دیتے تھے تو اسے یو آر ایل کی پروبلم نہیں آتی تھی مطلب کوپی رائٹ کی پروبلم نہیں آتی تھی آج کے ٹائم میں ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے ہر کوئی ہر چیز کو آن لائن میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن آن لائن میں اگر آپ کوپی پیسٹ کا کام بینا طریقے کے کرتے ہو تو یوٹیوب چینل کے اوپر پروبلم آئے گی یا وہ کوئی سا بھی پلیٹ فرم ہو فیس بک ہو یا انسٹرگرام ہو یا ٹویٹر ہو کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کو کوئی بھی جیسے کوئی بھی پلیٹ فرم ہو آپ کو اسٹرائک دے سکتا ہے مینوالی آٹومیٹکلی بلکہ آٹومیٹکلی آ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ سب جو رائٹ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں ان نئی چیزوں کو نیا کوئی بھی پروگرام آپ کو اپنے چینل کے اوپر نہیں ڈالنا ہے اب آپ کو جانا ہے یہاں پر فلیس بیک میں یعنی اب سے ٹونٹی یئرز پہلے یعنی بیس سال پہلے اور بیس سال پہلے سے پہلے کی جتنی بھی مووی ہے آپ اس طریقے سے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرو گے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارا ہو گیا ہم نے اس کو یہاں تک سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں اس کو بیک کر دیتا ہوں یہاں سے یہ ویڈیو ہے میری یہاں پر آپ دیکھیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے کیسے آپ کو کام کرنا ہے طریقہ میں آپ کو ایسا بتاؤں گا ایک دم جین ون والا جو آپ زندگی پر یاد رکھیں آپ کو کچھ بتایا تھا تو یہ میری ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھنا اس ویڈیو اس کو میں یہاں پر میوٹ کر لیتا ہوں اس کی آواز تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر برابر میری آواز مل سکے یہ ایک میری ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنے کمرے میں ایسا ہی صفائی کر کے بیٹھا ہوں مطلب سے پہلے میں یہاں پر صفائی کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ میری ویڈیو ہے اور اس کا ہی جو کلپ جو ہے یہ ویڈیو کا میری یہ پانچ منٹ انتیس سیکنڈ کا ہے پوری مووی کے بارے میں اگلی کسی ویڈیو بات کریں گے پوری مووی نہیں ڈالنی ہے آپ کو آپ کو یہ رکھنا ہے جیسے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کو ڈالتا ہوں میں اپنے اس ایڈیٹر کے اندر ٹھیک ہے یعنی ایڈیٹر کے اندر ہمیں اپنا ایک بلکل یونیک ویڈیو بنانا ہے جو دنیا میں میں پہلے کبھی بنائی نہ ہو یہ سبھی یوٹیوبر کے لیے سن لینا کہ جو بھی کوئی مووی کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرنا چاہے گا چینل کے اوپر اس کو پہلے اپنی ایک ویڈیو بھی ساتھ میں پانچ منٹ کی تیار کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پانچ منٹ کی آپ کی یہ ویڈیو ہو گئی اور اس کے لیے پہلے ہم اس کو یہاں پر ٹائم لائن میں ڈال لیتے ہیں یعنی دو گھنٹے کا یہ مووی ہے یعنی دو گھنٹے کی مووی ہے اور پانچ منٹ کی میری یہ ویڈیو ہے اب اس ویڈیو میں آپ کو میتھر سمجھنا ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے اپنا ایک کوئی بھی ویڈیو جوڑ دیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو میں کیا کروں گا یہاں سے میں شروع سے جاؤں گا شروع میں جا کے بلکل میں میں تھوڑا سا اس میں ایک چینجنگ کرنے والا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ میں اس کو یہاں سے کرنے والا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اس میں دوں گا ایک کٹ کٹ لگے گا کیچی سے ٹھیک ہے یہاں پر لگ چکا ہے اور میں اس پارٹ کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ آپ کو شروع میں سے ڈیلیٹ کرنی ہے تھوڑا یہ بھی دھیانک نہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیسے بھی ڈال دو اور آپ کو شروع کا جو بھاگ ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے جیسے میں اس ٹائم لائن کو یہاں پر بڑی کر لیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ کھل کر سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ایک سین لینا ہے میں جی شروع شروع یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اب یہ لگ بگ پانچ منٹ چھے سیکنڈ کا ہو چکا ہے سیدھا کیسی ماریں گے دیلیٹ کریں گے اور اپنی ہماری پانچ منٹ کی ویڈیو آ جائے گی اب آپ کو ایسا رکھنا ہے ہم ڈالنے والے ہیں مووی کا سین ٹھیک ہے مووی کا سین ڈالنا ہے آپ کو فلم پوری نہیں ڈالنی ہے پوری فلم کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ ایک تھوڑا لمبا پروسس ہے اس کو بھی ہم اچھے سمجھیں گے چینل کے اوپر لیکن یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو آدھی کر لیتا ہوں یعنی ڈائی منٹ کی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں اس میں مارتا ہوں کیچی یہاں سے اس کو کرتا ہوں ڈالیٹ اور سیدھا سمپلی اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں ایکسپورٹ کرنے کے لیے مجھے سا سو بیس بھائی ہاں بار آسی بھائی سا سو بیس مجھے کرنی ہے اور سمپلی ایکسپورٹ کر دی اب جب اس چیز کو آپ سمجھ دیکھئے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے مووی اٹھائی اس کو ہلکیسی ایڈٹ کی اچھا ہلکیسی زیادہ ایڈٹ نہیں کی ہے اور اس مووی کے ساتھ میں میں نے یہاں پر اپنا ایک کلپ جوڑ دیا ہے کلپ جوڑ دیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اور میں آپ پر اپنے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا اس کا نام ہے اکی جی تھانوی مطلب یہاں پر آپ اس سکرین پر دیکھ پر اگلی ویڈیو میں سمجھ ہوں گا یہ تو کام ہے آگے وہ شروع ہونے ویڈیو چینل کے لیے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو مووی اور اپنی ویڈیو کا ایک مرج کر کے اس کو ایک سپورٹ کرنی ہے صرف اتنا بتایا ہے کہ ایڈیٹنگ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن صرف آج سے یعنی اب سے جب سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صرف چوبیس گھنٹے کے لیے اپنی ویڈیو کے ساتھ میں میرے چینل کے اوپر یہ ویڈیو ملے گی اس کے بعد میں آپ کو میری ویڈیو چینل کے اوپر نہیں ملے آگے کا پروسیس میں آپ کو اگلے کسی ویڈیو میں بہت جل آپ کو دکھانے والا ہوں اور آپ کو ویڈیو کا انتظار کرنا ہے کہ آگے کا جو میں پروسیس ہے وہ کیا سمجھاؤں گا آپ اور چیزوں کی ایڈیٹنگ بھی سکھانی ہے تاکہ آپ اپنے یوٹیوب چینل سے چار کل ایک ویڈیو اپلوڈ کروں ٹھیک ہے تو بہت اچھا پروسیس ہے یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے آپ کو میری next ویڈیو آنے سے پہلے تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چینل کے اگلا process سمجھنا ہے ویڈیو اپلوڈ تک کا پورا process آپ next ویڈیو میں سمجھ ہوں گا تو تب جا اگر آپ کو complete کرنا ہے اپنی اس کام کو جو میں اس ویڈیو میں سمجھا ہے ابھی یہاں تک چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اپلوڈ آپ کو کرنی ہے ویڈیو کو اس کے بعد میں اس کے اندر کیا چینجنگ کرنی ہے بہت آسان ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھ دوں گا اوکی دوستو تو بس فلال اس ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو